اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میت کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آتھ کے ویلوگ کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا ان کو نا یہ جو کیج لائیت جو صحیح کرنا اسی میں میں نے رکھ دیا ان کو تو خیر اب یہ دانا شاہ نا کھا رہے ہیں ان کو دانا وغیرہ میں نے ڈال دیا وہ انہوں نے کھانا شروع کر دیا یہ دیکھا یہ دانا کھا رہے ہیں اب ماشاء اللہ تو جو کی تپیت کچھ بہتر ہے پہلے سے تو اس لئے آج میں نے کوئی کی کیپسل وغیرہ ویبرمائزن کی ایسا کوئی کیپسل چپسل نہیں دیا بس میں نے آج ان کو سیدھا سا اس جببے میں نکال لیا اور اس میں رکھ دیا اب یہ اسی میں رہیں گے کیونکہ ان کی عمر جو ہے نا وہ آموز بارہ پندرہ دن سے زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں انہیں تقریباً یارہ بارہ دن ہو گئے ہیں تو خیر ان کا دانا رکھ دیا اور اب ان کو میں پانی بھی رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کا پانی بھی رکھ دیا ہے دانا بھی رکھ دیا ہے تو ان جنہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے تو آئی تنگ اب ان کو مزید کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہیں نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک جو ٹھیک ہو گیا وہ ماشدہ ٹھیک ہے اب یہ جو پیچھے والا چوزہ اس کی آنکھ خراب ہے اس کو میں آنکھ میں ڈروپ ڈال دیتا ہوں اور یہ چوزہ بھی تھوڑا سار جو ہے نا پتہ نہیں کیوں آج پر خیر جس نے اب جو ہے نا پتہ نہیں کیوں آج پر خیر جس نے اب جو ہے نا پتہ نہیں ہے ان کو کو سردی وغیرہ کا معام حمد لانا خیر اس کی میں آنکھ میں ڈروپ ڈالتا ہوں بھی Technique دوستو اس چوزے کی آنگ میں جائے گا وہ ڈروپز جال دیا ہے میں نے ان کا ایک دانا رکھ دیا ہے پانی یہ رکھ دیا اور یہ بھی دانا رکھ دیا ہے دو جگہ تاہاں کہ یہ آرام سے کھالیں تو اب یہ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے اس کی جو آنگ کا کیا نم لیتے ہیں اس کے جب آنگوں میں ڈروپز جال لیتے ہیں تو وہ میرے خیال اس کے گلے میں جاتے ہیں تو پھر یہ ایسے مو کھولتا جیسے بھی کھول رہا تھا تو خیر ان کو دانا بھا نہیں کر دیا ہے تو جاگنا اوپر دیکھتے ہیں اوپر والے چوزوں کا کیا حال چال ہے اور بیتک کا اور خرگوش کا کیا حال چال ہے یہ ریبٹس کا چارہ ہے جو ان کو ڈال لیں تو ابھی میں اوپر جا رہا ہوں اوپر جاگے میں اوپر والے خرگوش بغیرہ کو بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا کیا حال چال ہے اور موسم بڑا اچھا ہے اوپر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیسے آتے ہیں جو میں اوپر ہم نے بتا لے جال جائے تھا میں آ رہے ہوں تو یہ ایسے آتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو ہے میں ان کو خرگوشوں کو چارہ ڈالتا ہوں پھر ان کو ان کو کرتا ہوں ان کا دانا بنی کرتا ہوں پھر پہلے میں خرگوشوں کو چارہ ڈال لیں چارہ بسکلی میں گیا تھا لینے تو وہ ملا نہیں یہ کل کا تھوڑا چارہ بڑھا ہے وہ ان کو ڈال دوں گا اور پھر ساتھ میں ان کو پانی وغیرہ بھی ڈال دوں گا تب تک یہ اس چارے پر گزارا کر رہے ہیں تو میں کہیں دور سے بتا کروں گا کہ چارہ مل جائے تو اچھی بات ہے کیا ان کا پانی والا یہ نکال لے تو میں اور یہ دیکھیں اس میں کیا عرکتی ہے اندر ہی گزریا چوز پھر دیکھیں انہوں نے کھانا شروع کرتی ہے چارہ اور میں یہ کروں گا کہ میں ان کو پانیشا نہیں چینج کر لوں گا اور ان کو جانا دھاؤوں گا چوزوں گا نیچے والے چھوزوں گا کڈانا ختم ہو گیا وہ ہے آئے اور انکا بھی دانا جو ہیں ناру اگلہ تو انکا بھی دانا جو ہانا ان کا بھی لاسکتی ہے اور نیچے والے چھوزوں گا بھی لانے والا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ابھی ان کا دانا لے تو ساتھ میں ر 1991 ساعتasma ہے پہلا میں ان کے پانیش Angie کھو لوں گا نا ہے اک случice کا بھی اور چوزوں گا بھی پانی دیکھیں ابھی کل رات کو میں نے ڈالنا تھا اور اب تک ڈرائے ہو چکے ہیں یہ گیجز ابھی ویسے کہ ویسی پڑے ہوئے ہیں ایک سکنے پر ہوا بڑی چل رہی ہے اچھی اور گوڑیاں شوڑیاں بھی اوڑ رہی ہیں موکسم دیکھیں کتنا پیار ہے چلیں میں ان کو پانی شونی ان کا پانی جو ہے ہونا ومن کو چینج کرلوں یہ دیکھیں پیاس بھی لگی ہوئی ہے اس لئے یہ ادھر ہی ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر ہی آگے ہونا ہے پیار مین کو پانی ڈال لیں لیں یہ چوزوں کو پانی ڈال دیا اور یہ ماشاءاللہ سارے پانی پینا شروع ہو گیا ڈک بھی پانی پینا شروع ہو گیا یہ دوسرا یہ ہے ریبٹس کا تو میں ریبٹس کے اندر بھی پانی رکھ جاتا ہوں ہوں بھی لیں لیں ریبٹس کے بھی پانی رکھ دیا گناہ ریبٹس جو ہیں وہ بیچہ ڈک سوئی رو پانی پینے ہیں مصروف ہے ہم کو دانا پانی پی کر دیں کو دانا بھی ڈال دیا اب کرتا ہوں میں بزار جا کے ان کا بھی چھتہ لیا ان کا بھی دانا لیا نیچے والو کا بھی ان کا بھی اور ساتھ میں چوزوں کا بھی جوو چوزی باہر چلا کے میں اس کو واپس اندر لے ہوں جی ساری اندر آگے میں بزار جاؤں گا اور جا کے ان کا چاہرہ لے گیا تو ان کا چاہرہ لانے اور دانہ لانے یہ میں انچوٹیپ لیڈی اوپر سے جا کے میں نیچے جو کیج پڑھا ہو ہے اس کی سائز لے لوں گا کیونکہ اس کا لے کیا نہ ہے جالی بگرہ لانی ہے اور اس کی جو ہے گولے بگرہ لانے ہیں تو اس کا سائز لے لوں گا میں اس کیج کا اس پر لے کا ریبٹس کو روز جارہ لال کے میں تھگیا ہوں تو میں کونٹرل مارکٹ آیا تھا کہ جگرسے اگر ان کے فیڈ پر بگرہ ملتی ہے تو ان کو فیڈ پر ڈال دیتے ہیں ابھی دیکھ لے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے چھوٹے چوزیں ہیں اور یہ تو چوزیں ہوتے ہیں پانچ سو بے گہ ہوتے ہیں ہوتے تو یہ بھی بڑے ہیں یہ پانچ ماتزوک ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں خوشت نے پیارے آئے ہوں میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بالکل چھوٹے بچے ہیں ایسا ریڈ ڈائز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے یہ ریڈ ڈائز جو ہیں یہ ہیں پندرہ سو کا جوڑا اور سادھے ہیں وہ بارہ سو کا جوڑا یہ کبوتر ہے کبوتر بھی لینا ہے ابھی اور بڑا کچھ لینا ہے یہ دیکھیں سیامی گیٹس کتنی پیاری پیاری ہیں یہ پوری برڈ مارکٹ ہے در سے بڑی چیزیں مل جاتی ہیں جو کچھ لینا ہوں آپ نے وہ سب کچھ آپ کو جیسے مل جاتا ہے کہ جس 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 فیڈ شیٹ تو میں نے ریبٹس بھی در سے لیے تھے میں اس لیے آگے ایک شوہ پہ اس سے پوچھنے آیا ہوں ایک تو در سے خوراک پیسے در سے لینی تو نہیں چاہیے پر ہاں ایدر سے نہیں لوں گا کیونکہ پھر خوراک کی وجہ سے ہمیں چوزے مارنا ہو جائیں وہ کسی اور محلے والے تو کہاں سے جا کے لے لوں گا تو ابھی جو اینا میں ادھر سے بسنا وہ ریبٹس کی خوراک کا بتا کروں گا وہ ملتی ہے کتنے کا پیر ہے یار ان کا سولہ سو کا ماشاءاللہ پیر ہے اور یہ کتنی ہے جو گن کی دیر منتھ اچھا دیر منتھ گریبن کی ریٹس ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جیے بٹیر بھی در ہوتے ہیں اور یہ بٹیر کھانے کے لیے ہوتے ہیں بٹیر پیڑ بھی در ہوتے ہیں جب ہم نے دک لی دینا اتنی سی ڈک تھی اتنی سی اتنی سی اب ماشاءاللہ وہ اتنی بڑی ہو گیاں پر جب ہم نے لی دی وہ اتنی سی بلکل اتنی سی یہ دیکھیں یہ جی انگلیشنگورا یہ وہ یہاں جو میرے پاس ہے وہ جب بڑے ہو جائیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے دیکھیں ان کا صحیح سے یہ دیکھیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی اتنے اتنے ہو جائیں یہ دیکھیں جی خوب رنگ برنگے چکچوزیں جو ہے نا وہ بھی آئے مارکٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے پیارے لگتے ہیں نا دیکھنے میں اس کے قریب سے یہ میں جاری لے کے آئے ہوں یہ وہ جو پر لگ جائے گی ساتھ میں یہ ریبٹس کے لیے میں لے کے آئے ہوں جس سے ہی میں نے پوچھے ریبٹس کا فیورٹ کا ان کے پاس تین ہی سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو گھر کی روٹی ڈال لیں اس آدمی چارہ ڈال لیں اس کو نہ رکھیں پر پھر بھی میں نے چھوٹے چوزوں کے لیے اور یہ فیڈ لیا ہوں میں بڑے چوزوں کے لیے تو کل جو ہے سب سے پہلے کیٹی کرنا کیٹی کرنے کے بعد یہ ریبٹس کی فیڈ بغیرہ کو ان کے اندر ان کو فیڈ بغیرہ دے کے دیکھنے ایکسپیرمنٹ کرنا کیسے اور پھر یہ چوزوں کا دانہ تو ہے یہ ڈالنے چلے میرے کرتا ہوں آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا بلوگ اچھا لگا تو میرے کو سبسکرائب کر لیں اور میرے کمنٹوں شیئر کر دیا کریں ویڈیو پہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ